خون کی کمی ہمارے دیش میں ایک بڑی سمسیا ہے اسے دور کرنے کے لیے اس کے کارنوں اور لکشنوں کو پہچاننے کی جرورت ہے ایک سروے کے مطابق ہمارے دیش میں ساتھ پرتیشت لوگ ایسے ہیں جن میں خون کی کمی ہیں اس میں محلاؤں کا پرتیشت پروشہ سے زیادہ ہے خون کی کمی ہمارے دیش میں ایک بڑی سمسیا ہے اسے دور کرنے کے لیے اس کے کارنوں اور لکشنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے ایک سروے کے مطابق ہمارے دیش میں ساتھ پرتیشت لوگ ایسے ہیں جن میں خون کی کمی ہیں اس میں محلاؤں کا پرتیشت پروشہ سے زیادہ ہے ایک تینڈنسی ہوتی ہے ہیموگلوین کے کم ہوتے رہنے کی وہ ڈائیٹ سے پورا ہو نہیں پاتا کیونکہ فیمیلز اکثر اپنی ڈائیٹ میں لاپرواہی رکھتی ہیں اس سے اور ہیموگلوین ڈاؤن ہوتا ہے ان کا اور ٹائم سے چیک نہیں کرائیں گی ڈائیٹ نہیں لیں گی آئیرن کی دوا نہیں کھائیں گی پھر کیا ہوتا ہے کہ بلکل ڈیلیوری ہوتے ہوتے تک ہیموگلوین اتنا کم ہو جاتا ہے کہ خون چڑھانے کی نو بتا جاتی ہے یا ہارڈ فیل ہونے لگتا ہے وہ سیچویشن ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنی ڈائیٹ اور آئیرن کے سپلیمنٹ سے ہیموگلوین نیمیت روپ سے اپنا چیک کراتی رہیں پریگننسی میں نہیں تو اپنی کچھ روٹین چیک اپ میں اپنا ہیموگلوین ضرور چیک کراتی رہیں جب ضرورت پڑے تو اپنی اورل دوائیاں لے کر انجیکشن لگوا کے ہیموگلوین کو پورا رکھیں جس سے یہ نو بت نہ آئے کہ وہ خون کی کمی کا اثر ان کے ہارڈ پہ آنے لگی دیش کی آدھے سے ادھک آبادی اس سمیں خون کی کمی سے جوز رہی ہے محلاؤں کے شریر کو آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور گربہ وستہ کے دوران یہ ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے لیکن انہیں ضروری پوشن نہیں مل پاتا رکھت کی کمی کو اینیمیا کہا جاتا ہے شریر میں لوہو تدووں کی کمی سے ویکتی اینیمیا کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے ڈاکٹر روکی کو آئرن یکت بھوجن کرنے کی سلحہ دیتے ہیں اکثر لوگ اینیمیا کو گم بھیرتا سے نہیں لیتے تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے اور تھوڑا زیادہ اضافہ آتا ہیموگلوبن میں اور بلڈ سے تو پھر ڈائریکٹ آ ہی جاتا ہے تو وہ آپ پریگننسی میں کس ٹائم پہ ڈائیگنوز ہو رہے ہیں کتنا ہیموگلوبن لیول ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب آپ کا گولیوں سے کام چل جائے گا یا کب آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے یا کب ہی اس کی بلڈ چڑھانے کی ضرورت ہے اور یہی سیچویشن آتی ہے جب کی لیڈیز کا جب پیریٹ ختم ہونے والا تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کئی لوگ عدیتر میلاؤں کی بلیڈنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس ٹائم پہ بہت ہیموگلوبن ڈاؤن جانے لگتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی ہیموگلوبن چیک کرا کے دوائیوں انجیکشن سے پورا کیا جا سکتا ہے ضرور نہیں ہے ایسے میں پھر اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے اتنا ہڑ بڑھا جاتی ہے تو اگر اپنی پروپر جانچ اس ٹائم پہ کرا کے اپنا ہیموگلوبن نورمل رکھیں اپنی دوائیاں پروپر لیں تو اس میں اس ٹائم بھی آپریشن اور خون چڑھوانے سے اس چیز سے آپ بچ سکتے ہیں شریر میں آئرن کی کمی ہونے سے خون کی کمی ہو جاتی ہے پاستک بھوجن کی کمی وہاری پتیدار سبجیوں کا سیون نہیں کرنا اس کی مکھے وجہ ہے اگر شریر کو ضرورت کے حساب سے بھوجن نہیں ملے تو شریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے